ایک ایمشٹرہ جی ایک ایسے پولیٹیکل کمنٹیٹر ایک ایسے جونلس جو اپنی بات بہت مکھر طریقے سے رکھتے ہیں اور اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ کوئی بھی راجنیتہ انہیں پسند کرے یا پھر نا پسند کرے ایک ایمشٹرہ جی کو اب اس وقت لے آنا بہت ضروری ہے ایک ایمشٹرہ جی پولیٹیکس میں ایک فریز کہا جاتا ہے یوں کہیں کہ ایک آوات کہی جاتے ہیں کہ پولیٹیکس is all about pros and cons پولیٹیکس is all about profit and loss اگر کسی کو اڑنے سے رکا جاتا ہے اور راجنیتی ایک پریقص اس کے پر کترے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ کسے ہیں نقصان کسے ہیں کیونکہ بہت بار ایسا کہا جاتا ہے کہ راجنیتی میں کئی بار آپ فائدہ کمانے کے لیے کوئی فیصلہ لیتے ہیں لیکن وہ بوم رینگ کر جاتا ہے میں دونوں ہی پریپریکش میں کہہ رہا ہوں بی جے پی کے بھی اور سماجوادی پارٹی کے بھی دیکھیں راشید سب سے پہلے تو میں بتا دوں یہ جو ہو رہا ہے نا کہ کوئی کہیں جانا چاہتا ہے لوگ روک رہے ہیں ممتہ بانر جی نے بھی روکا ابھی الہاباد کی یہ گھٹنا ہوئی اور اس کے پہلے دس بیس سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کئی بار یہ گھٹنا ہوئی ہے میرا پہلا سوال ہے یہ کام ناغری کھونے کے قارن کیا سرکاریں یا راجنیتہ اتنے سوارتھی اتنے سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ آجاد دیش میں رہتے ہوئے بھی ایک دیش کے پردیش کے ورطمان مکہ منتری اور یا نی ورطمان مکہ منتری کو اپنے ہی پردیش اور دیش میں ادھر سے ادھر اس کی مومنٹ روک دی جائے انگریجوں والی انگریجوں والی رنگیت یہ سارے پاسٹ اور پرزنٹ کی گورنمنٹ اپنا رہے ہیں یہ ہے کیا دیکھیں بگیان گھوز گیا ہے ہمارے نیتہ لوگ بڑے پہگیانک ہو گئے ہیں نیوٹن کا پہلا نیام کریا پرتکریا ہر کریا کی پرتکریا ابھی یہ ہے کیا ٹٹ فور ٹٹ والی پولیٹکس ہے انہوں نے نہیں جانے دیا ممتہ بانر جی نے میں یہ بھی مانتا ہوں اکھلیش یادوں بھی جاتے تو کچھ نہیں ہوتا کیا ہوتا وہاں بم پھوٹتے گولیاں چلتی ایک ایمیشٹا جی نیوٹن نے law of gravity کے بارے میں بھی بتایا تھا gravitational force اس پورے انسیڈنٹ میں کس کے ساتھ کام کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں political gravity کس کے ساتھ میں ہے political gravity یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ایک جو collateral damage ہوگا نا اس کا فائدہ سماجبادی party کو ملے گا یوگی عادی تینات جی نے جو کیا ہے بڑا clear مجھے لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سو دو سو پانسو ہزار دو ہزار دیکھیں الہاباد انیورسٹی راجنیت کیا اڈڈہ رہی ہے الہاباد انیورسٹی نے ایسے ایسے نیتہ دیش کو دیا ہے کہ بتا نہیں سکتے پردان منتری پتک کے لوگوں کو دیا ہے اور اسی راجنیت کی پارٹ سالہ میں انیورسٹی میں ایک نیتہ کو ہی روکا جائے آپ دو گھٹنا ہی لیجئے یوگی جی اگر بنگال چلے جاتے ممتہ بنر جی نے جو روکا یا اکھلیش یادو الہاباد انیورسٹی میں چلے جاتے تو کیا جلیہ والا باغ کا کانڈ ہو جاتا کیا کوئی بھی نیتہ اسپیسلی مکھے منتری لیویل کا آپ ایک اتیاز میں ایک مجھے گواہی بتا دیجئے ایک جامپل بتا دیجئے کہ جہاں نیتہ گئے ہو بھانسر دے رہے ہو اور گولیاں چل گئی ہو کیونکہ ان کی جہاں نیتہ رہیں گے وہ سب سے سرچھت جگہ ہے اگر اکھلیش یادو وہاں پہ چھاتر سنگ کے ساتھ ہے نا تو بڑے شانتی سے سب کچھ ہوتا میں ایک اداہرن آپ مجھے بتا دیجئے جہاں بڑے بڑے نیتہ گئے ہو اور ان کی ریلی جو ہے جلیہ والا باغ والے کانڈ میں چلے اوپی مشرا جی سے شاید آپ کی بات مجھے شاید اوپی مشرا جی تک لے کر کے جانے چاہیے اوپی مشرا جی میرے کال سے ایک ہے مشرا جی جو کہہ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو جواب دینا چاہیے اور میں کہتا ہوں نا کہ ہمارا جو دوسرا سیشن ہوتا ہے وہ ریبٹل کا سیشن ہوتا ہے اب آپ سبھی کو ریبٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے سوال ایک کھڑا ہو رہا ہے کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ اکھلیش یادو وہاں پر پہنچ کر کے اس علاقے کو جلیہ والا باغ بنا دیتے ہیں دوسرا یہ یہ تو ٹھیک وہی والی بات ہو گئی کہ ممتہ بنرجی نے یوگی آدھے تنات کو بھی وہاں پر روکا پشن منگال کی سرزمی پر قدم رکھنے سے تو آپ لوگوں نے باوال کٹ دیا آپ لوگوں نے کہا راجنیتک درباونا سے پریریت ہیں وہی کام جب آپ کریں تو آپ کو پھر دوسرا کچھ الگ ہی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا بھی تو جواب دیجئے علی ابباد زیادی رجدی جی کا بھی جواب دیجئے ان کا یہ کہنا ہے کہ الہباد وشو دیالے نے بلکل بھی نہیں کہا کہ اکھلے شادہوں کو نہیں آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا کیونکہ ABVP اور بھارتی جنتہ پارٹی کے یو آم اورچہ نے یہ بات کہی نہ کہ الہباد یونیورسٹی ایڈمنیسٹریشن نے راسید بھائی الہباد انورسٹی کی کمیٹی کا یہ ڈیسیجن تھا اور انہوں نے لیندو کمیٹی کا وہاں پہ ایک جامپل بھی رکھا جہاں ایسے کسی بھی چھاتر کے ایکٹی بیٹی میں رائیتک بیکٹی کو وہاں نہیں جانا چاہیے انہوں نے لیندو کمیٹی کے ریپورٹ کی بات بھی کری تو کیا یہ لوگ لیندو کمیٹی کی ریپورٹ کو نہیں مانتے کیا راجنی کی ہو رہی ہے انورسٹی نے چھاتر سنگ کا چلاہ سبت رہا ہے لیکن رائیتا نہیں جائے کسی راجتک کو آنے سے پرینکا جی آئی پانچ گھنٹے تک روڈ سو کیا کیا کس نے روکا کیا ان کو پرینکا جی کو پانچ گھنٹے تک یہاں پہ کانگریس نے کانگریس کا یہاں روڈ سو چلا تو ہم نے روکا کیا لیکن جہاں سرکار کو لگتا ہے لیکن جہاں سرکار کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کانون کی بیوفتہ کسی آ سکتی ہے وہاں سرکار نے اگر کوئی بات کرا یا اگر انورسٹی نے کوئی اچھی بات کہی انہوں نے چٹھی لکھا سرکار نے انورسٹی کی باتوں کو مانا ہے اس کو لاغو کیا ہے وہاں انورسٹی نے کہا ماتو ہے مشتation نے ایک بات بڑی مارکنستی کیا آپ نے یہ کہا کہ بھائی راحل گاندی نے بھی روڈ شو کیا پریانکہ گاندی نے بھی روڈ شو کیا پاندرہ کلومیٹر لمبا روڈ شو تھا پانچ پانچ چھل گھنٹے تک یہ لوگ سڑک پری تھے تب تو پھر یو پی گورنمنٹ آدم ایڈمیسٹریشن نے انہیں نہیں روکا ایک پہلی بات مشٹر جی ایک میں ڈھوک جائیے مشٹر جی ایک میں ڈھوک جائیے ونہا چیک چلاہت میں ہی ڈیبیٹ دب دب جائے کرتی ہے اب رکھیے آپ روشدی جی راہول گاندی پریانکہ گاندی کو تو ایڈمیسٹریشن نے روکا نہیں اور ایک بات یہ بتا دیجئے جس طرح سے سڑک پر اتر کر کے اگر پردرشن سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہوا ہے یہ تو عراجک ہے نا ڈنڈا توڑ شرپ پھوڑ خون پھیک دینے والا دی ایم اور کپتان کریں گے یا بی سی کے اندر بنائی ہوئی تین ادھیاپکوں کی کمیٹی کرے گی اور آپ ایسے نیتا کو روکنے کی بات کر رہے ہیں الہاباد بشدیالے کے ساتھ ساتھ ہمارے پردیش کے تمام بشدیالوں سے یہاں پر ایک نیا اور بڑا خلاصہ کر دیا ہے علیہباد زہدی رشدی جی آپ نے آپ ایسے بیٹی کو روکنے کی بات کر رہے ہیں علیہباد زہدی رشدی جی آپ نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے اپی مشٹر جی ایک کام کر لیجی یہ پیپر تب تک آپ لوگ آپس میں دیکھ لیجی میں اونکارنہ جی کے پاس میں ایک بار پھر سے جاتا ہوں علیہباد زہدی علیہباد زہدی علیہباد زہدی لیکن میرے ایک سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا علیہباد زہدی علیہباد زہدی علیہباد زہدی اوکے سر اوکے سر ارے مشٹر جی رک جائیے یہ اوورلاپ والی ڈیبیٹ بلکل نہیں کریں گے علیہ باز زیادی رشدی جی آپ ایک سوال کا میرے جواب دے دیجئے کہ جس طرح سے سڑک پر اتر کر کے آپ لوگوں نے اگراندولن کیا ہے جس طرح سے خون بہائے گئے ہیں کیا اسے اراجک نہیں کہیں گے آپ میں تو اسے اراجک کہوں گا اب آپ کیا کہیں گے آپ یہ بتا دیجئے راشد بھائی بھارتی راشد بھائی آپ بہت ذمہ دار پت پترکار ہیں ہمارے دیش کے اس دیش کے ایک لوگتانترک ڈھانچے کے اندر ایک راجنیتک ڈل کے راشتری ادھیج کو ایک ایسے راشتری ادھیج کو جس میں ایک لمبا سمئے اس دیش کی سرووچ پنچائت میں گزارا ہو اور دیش کے سب سے بڑے سوبے کا جو نردیواد مکھی منتری رہا ہو ایسے ادھیج کو آپ ان لیگلی ڈٹین کرنے کا کام کریں گے وہ بھی زبانی لگاتار اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو راشتری ادھیج جی نے کہا کہ اگر کوئی لکھی تعدیش ہے ہم کو روکنے کا تو دکھائیے اور وہاں پہ موجود ادھیکاری نہیں دکھا پائے انہوں نے اپنے اس خرد کو بار بار دکھایا کہ جہاں پر پردیش سرکار کو سوچنا ہم نے دو سال پہلے دو مہینہ پہلے دے رکھی تھی یہ وہاں پہ کارکرب ہوگا اگر سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ سرکوں پہ اترے ہیں تو ان کو سرکوں پہ اترنے کا ادھیکار ہمارے دیش کے لوگ تندر نے دیا ہے انکار ناجی کے پاس ایک بار پھلے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میری گزارش ہے آپ آندولن کریں آپ آندولن کریں لیکن میری گزارش ہے کہ پبلک پروپورٹی کو نقصان نہ پہنچائیں آپ لوگ آندولن کریں لیکن میری گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی آمبولنس کو نہ روک لیں میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آندولن کریں لیکن کبھی ریلوے کی پٹری مت روک لیجے گا میری گزارش ہے کہ آندولن کسی بھی طرح سے ہنسک نہیں ہونا چاہیے انکارنا جی انکارنا جی علیہ باز زیادی رجدی یہ کہہ رہا ہے کہ راہل گاندی اور پریانکا گاندی کے روڈ شو میں بھی انرسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یوگی عادتنا سرکار کی طرح سے اس بات میں کتنی سچائی ہے اب انکار جی کو بولنے دیجے اب انکار جی کو بولنے دیجے let انکار جی speak انکار جی کو بولنے دیجے آپ دونے ہی ڈگنیٹ فیز انکار جی کو بولنے دیجے میرا سوال انکارنا سنجی سے ہے اور لاب مت کیجے ٹھیک ہے سار ٹھیک ہے سار اوکے سار اوکے سار ہولڈ آن سر ہولڈ سر ہولڈ سر ہولڈ انکار جی علیہ باز زیادی رجدی جی یہ کہہ رہا ہے کہ راہل گاندی اور پریانکا گاندی ان دونوں کے بھی روڈ شو میں ویعبدان اتپن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کل اس میں کتنی سچا ہی ہے ویعبدان تو کی گئی تھی لیکن ہم لوگوں نے طریقے سے اس کو سارٹ اوٹ کر لیا تھا اور ویعبدان کیا گیا تھا اس میں کوئی دور آئی نہیں دیکھیں جو وہ مدہ نہیں ہے مدہ یہاں پر ہے اکلے شیادو جی کو نہ جانے دینے کا آپ ایک بات آئیے آپ شاندی بیوستہ کرنا چاہتے تھے وہاں پر کیا آپ شاندی بیوستہ کر پائے آپ شاندی بیوستہ کر پاتے تو آپ کی سکسے ہم مانتے آپ نے تو بینا بینا کارکرم کے دس جگہ ہنسہ کروا دی پریاغ راہ سے گورک پور تک گورک پور سے لکھنا ہو تک آندولن ہی آندولن دیکھنے لگے جو شاندی بیوستہ ہوئے تے لوگ ان کو آب آندولن کرانے لگے اور شاتروں کو اگر کرا دیا اب یہ اگر آندولن اور تیج بھڑکے گا تو کیا ہوگا ہنسہ ہی تو ہوگی نا شاتر تو نوجوان ہوتا ہے اس کا گسہ جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کی طرح سینشیل نہیں ہوتا ہے کہ ہم لاتھی بھی کھار لے چپ چاپ کھڑے رہے کوئی بھی چھاتر ہو چاہو ادارتی پرشت کا ہو چاہو سماجبادی پارٹی کو چاہو کانگریس کا ہو بات کو میں بلکل سبرتن دیتا ہوں کہ آندولن بلکل ہنسک نہیں ہونا چاہیے آپ آندولن کیجئے اپنا آکروش بیکت کیجئے لیکن ہنسہ کو مت لیجئے سرکاری سببتیوں کو مت نقصان کیجئے پبلک پرپرٹی کو مت نقصان کیجئے آپ سرکار سے جرور آندولن کیجئے شریگروپ آون جی ٹھیک ہے اونکارنا جی شریگروپ آون جی وندنا میں بس ایک منٹ اور اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں میں شریگروپ آون جی ہماری راجنیتی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ راجنیتی بینا پولیٹیکل کیٹلسٹ کے نہیں چلتی ہے اور اگر میں زولو جی کی بھارشہ میں چلا جاؤں تو انزائم کے بینا جو ہے پولیٹیکس نہیں چلتی کوئی ایسا اتپرے رکھ ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ کی راجنیتی چمکی رہے آج جو ابھی ہوا ہے اس میں پولیٹیکل کیٹلسٹ کسے ملا ہے کس کی راجنیتی کو آج اتپرے رکھ ملا ہے کیا اکھلے شادو کی راجنیتی کو اتپرے رکھ ملا ہے یا باقی جو انٹی موڈی اور انٹی یوگی گینگ ہے پولیٹیکل گینگ انہیں کسی بھی طرح کا کوئی کیٹلسٹ ملا ہے دیکھیں جب بھی ایسے کوئی بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں ایک ویکٹی جو یہ صد کر لیتا ہے کہ میں ویکٹیمائز ہوا ہوں تو ان کے لیے پبلک سمپتھی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات شریعکلیش یادو جی نے یہ بات کہی ہے کہ میں ویکٹیمائز ہوا ہوں تو بہت سارے جو نیوٹرل ووٹرز ہیں جو شریعکلی جی کے ووٹر ہیں بھاچپا کے ووٹر ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑھنا جو سماجبادی کے ووٹر ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑھنا لیکن جو نیوٹرل ووٹر ہیں وہ ضرور سوچتا ہے اس میں دونوں دھڑے ہوں گے کچھ کہہ رہے ہوں گے نہیں جانا چاہیے تھا کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ جانا چاہیے تھا جانے دینا چاہیے تھا تو ایک ویکٹیم یا دی کوئی بھی ویکٹی پورٹکشم اپنے آپ کو بنا دیتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے اور جتا دیتا ہے تو اس کو سمپتھی مل جاتی ہے ویسے میں آپ کی نظر میں ایک فیکٹ لینا چاہتا ہوں گیارہ فروری دو ہزار انیس کو ایک لیٹر لکھا ہے کل سچیب مہودے نے اور یہ لیٹر لکھا گیا ہے شری گنگا رام جی جو نجی سچیب ہیں راستری ادھیاکشو سماجوادی پارٹی انیس وکرمہ دتیمارگ لکنہو اور انہوں نے گیارہ تاریخ کو ویسی کے ڈیسیشن سے شری گنگا رام جی کو افغت کر آیا ہے اور ڈیسیشن یہ ہے وگت ورشوں کے کٹو انبھووں کے ادھار پر سمیتی دوارہ سمیچک وچارو پرانت سرو سممتی سے یہ نرنے لیا گیا ہے کہ راجنیتک دلوں سے سممدھ وکتی کو واشک سماروں میں کسی بھی کارکرم میں آمنترت نہیں کیا جائے گا یہ ایک نرنے ہے جو مانے اکھلیش جی کے دفتر میں شری گنگا رام جی جو ان کے نجس اچھیو ہیں انہیں ایڈریس کر کے گیارہ تاریخ کو بھیجا گیا تھا اور اس کی پرتلی پی اپر پولیس مہانے رکھشک کو بھیجی گئی ہے وہ پولیس مہانے رکھشک کو اور زلہ دکاری پریاغ راج کو بھیجی گئی ہے یہ دیکھے یہ تو بہت بڑا فیکٹ بھی سامنے ہے شری گروہ پاون جی جو فیکٹ رکھ رکھ رہا ہے اس کا جواب تو آپ دینا ہی چاہیں گے اکھلیش شادو اکھلیش شادو کو پہلے ہی افغت کرا دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکھلیش جی خود ہی لانڈ آرڈر کی عزت نہیں کر رہا ہے راشید بھائی آپ ایک واسطرکتہ کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ کارکرم دو مہینہ پہلے نردھاریت ہوا تھا اور کارکرم نردھارن کے بعد آرڈرین راشتی ادھیک جی کو جانے کے لیے وہاں کے نرواچت ادھیکش نے ان کو بلایا تھا اگر ابھی آپ نے جو چٹھی کا اولیک کیا یہ چٹھی کل کی تاریخ میں ہے آپ اتنے دنوں سے کیا کر رہے تھے کیونکہ آپ نے اس چٹھی میں منشن کیا کہ پچھلے ورش کے کٹو انو بھگ اگر پچھلے ورش کے کٹو انو بھگ تھے تو یہ دو مہینے سے آپ کیوں بیٹھے تھے آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ الہاباد میں بھی شدیالے کے اندر چند اراجک اور آتنگی چھاتر ایسے ہیں کہ جو لگاتار ہمارے ادھیج کا کمرا جلا چکے اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ہمارے پنچنگ ستلکوں پر بم سے حملے چیئے کاروائی نہیں ہوئی ایسے اراجک لوگوں کے حوالے کرنے کا میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنی آوٹپٹ اور انپوٹ ٹیم سے اپنی آوٹپٹ اور انپوٹ ٹیم سے گزارش کرنا چاہوں گا الہاباد یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن سے اگر فون لائن پر مجھے کوئی مل جائے وائس ٹرانسلر صاحب مل جائے ریجسٹرار صاحب مل جائے سب ریجسٹرار مل جائے دین مل جائے پچھلے دو سال میں میں چاہوں گا ایک بار میرے انپوٹ کی ٹیم کوشش یہ کرے کہ الہاباد یونیورسٹری ایڈمیسٹریشن کے ساتھ میں بات کر سکو انکار جی اپنی بات پوری کریں اس قید وندنا میں آپ آپ بات کریے پچھلے دو سال میں جناب یہ وشویج دالیں بتا دیں کہ پچھلے دو سال میں کتنے راجنیتاؤں کو منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا میرے پوری کوشش ہے میرے پوری کوشش ہے کہ الہاباد یونیورسٹری ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ہماری بات ہو ڈاکٹر وندنا پانڈے جو کچھ بھی ہوا ہے چونکہ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ راشتری سو ایم سے وقت سنگ بی جی پی کے لئے سٹراتیجی کا کام کرتا ہے بھلے ہی آپ نہ کر دیں لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ سٹراتیجی بنانے کا آپ لوگ کام کرتے ہیں کیا یہ بھی سٹراتیجی کا حصہ ہے کیا کہ کسی کو کسی کو روکنا ہے کسی کو جانے دینا ہے کسی کی پولٹیکل اپیرنس کہاں پر ہونی ہے یہ پیکن چوز ہم کر کے رکھیں گے اکلیش کو یہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے مہایواتی جی کو یہاں پر جانا ہے یا آپ پر نہیں جانا ہے کیا اس طرح کی بھی چیزیں آپ کا think tank دیتا رہتا ہے کیا بلکل نہیں بلکل نہیں رہی بات اس پورے گھٹنا کرم کی راشتی سویم سیوک سنکہ اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون راجنیتہ کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کس پرپیکچ میں جا رہا ہے راج سرکار اس کو کس سندر میں اس کو کیوں روک رہی ہے پہلی بات دوسری بات میں بھی بشویدیالے میں ہی رہی ہوں بشویدیالے پرشاہ سنکہ بہت لمبا انبہو بھی رہا ہے میرے پاس بشویدیالے نشیط روپ سے ایک سوائیت سندھتا ہے اور پولیس تب تک بشویدیالے پرسر میں پرویس نہیں کرتی ہے جب تک کلپتی کی انمتی نہیں پرابت ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر کلپتی اور دوسری چیز جب کسی بھی کارکرم کو ہونا ہوتا ہے تو انٹیلیجنسیا یا سی آئی ڈیا اس طرح کی ریپورٹ کلپتی تک پہوچتی رہتی ہے گھٹنا کرم کے پہلے نہیں بتا دی جاتی کہ وہاں پر کسی طرح کے کسی بھی طرح کی عبیوستہ کی آشنکہ ہے مطلب آپ نے کہنا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے چوبیس گھنٹے پہلے آشنکہ کبھی بھی ہو سکتی ہو آجو چوبیس گھنٹے پہلے آشنکہ کبھی بھی اتپر ہو سکتی ہے اور اس آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کلپتی نے نرڈے لیا ہے تو یہ کلپتی کا نرڈے ہے کلپتی اپنے پریسر میں کانون بیوستہ کو لگو کرنے کے لیے کانون بیوستہ کو لگو کرنے کے لیے نرڈے لے سکتا ہے رہی بات بیپکش راج نیتا کے یا بیپکش کے نیتا کے یا بودپور مکھے منتری کے جانے کے تو نشچے تروپ سے ہر ویقتی اپنا ایک سپیس ڈھونتا ہے مائلیز ڈھونتا ہے وہاں ان کو لگا کہ ان کے دل کے جو چھاتر سنگم میں چنا ہوا اور لوگ جیتے ان کو آنا چاہتا تو پھر ممتہ بنر جی تو پھر ممتہ بنر جی کو جو لگا یوگی جی کو لے کر کے وہ بھی ٹھیک لگا لیکن وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے کچھ اور سدھان تو دوسروں کے لیے کچھ اور سدھان اکھلیش جی کا جیسا کہ اکھلیش جی نے سویم جب کسی کو پہلے بھی روکا تو انگلیاں تو اکھلیش جی بلکل اچھی بات ہے لیکن جب پرستی اکھلیش جی تو اکھلیش جی چرچہ ہوگی ان باتوں کی چرچہ ہوگی ابھی آپ ممتہ جی کے ممتہ جی کے کارکر کی بھری بھری پرشنسا کرتے ہیں ممتہ جی کے پاس بھی جانا مجھے بہت زدبی ہے بھری پرشنسا کرتے ہیں جب وہاں پر ان کا یوگی جی کا ہیلیکوپٹر روک دیا جاتا نہیں اترنے دیا جاتا اور آپ نے اپنے لیے الانگ ماندہ نے سخافت کر لیا تو یہ پرستو تو اٹھے گا پہلی بات ہے دوسری بات میں یہ بھی کہوں گی کہ جو یہ استطیعہ اٹھ پن ہوئی ہیں جیسے کہ اب ایک بات اور بھی ہے جیسے کہ ہمارے سری گروہ پاون جی نے کہا کہ اس کی سوچنا جا چکی تھی پھر بھی اس استطیعہ کو اس طرح سے بدروپیوں نے دیا گیا کیوں توڑ پھوڑ کیا گیا کیوں پورے اللہ اورڈر کو بسکرک کیا گیا اور وہاں پر جہاں پر کی وش و بھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو استطیعہ بگڑتے دیر نہیں لگتی ہیں اوکی مام یہ میڈیو پوئنٹ اوکی مام یہ میڈیو پوئنٹ چیکنیکلی میں ہے کہ مشرہ جی سے پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے چیکنیکلی میں ہے کہ مشرہ جی سے ابھی بہت سوال پوچھنے جا رہا ہوں چونکہ ایک تٹرس پترکار ہیں کہ مشرہ جی اور انہیں راجنیتی سے لے کر کے بیورکریسی کیسے کام کرتی ہے قانون کیسے کام کرتا ہے سب کی بہت اچھی نالج ہے ابھی سب کچھ پانی کی طرح ساف ہو جائے گا ویریندر موریہ جی آپ سے تو دیش رہی پوچھنا چاہتا ہے کہ بھتیجے کے اوپر کوٹ ان کوٹ تتھا کتھت اتیاجار ہوا چاچا کا دل کیا کہتا ہے چاچا کی زبان کیا کہتی ہے چاچا کا دماغ کیا کہتا ہے راسی جی مجھ سے پرسن پوچھنے کے لئے دھنیوارد پہلی بات یہ کہ یہاں لوگ تنتر میں کوئی چاچا اور بھتیجہ نہیں ہے یہاں ایک سمبیدھانک بیوستہ کا سوال ہے ایک پور پردھان موکھے منتری کو جب ورطمان موکھے منتری اس لئے ایک دن کے لئے روکتا ہے ایک دن پہلے روکتا ہے روکنا چاہتا ہے اور ایک چٹھی جاری کرواتا ہے کہ جس سے کہتے ان کا کارکرم ہو جانے سے ان کی پرستوطی کرنی یا ان کے دل کا مہا پر بھاو کم ہو جائے گا اس لئے انہوں نے اس طرح کا اپیوگ کیا ہے میں لگا تار اس بات کو کہتا رہا ہوں کہ آدھرنی موکھے منتری جی جس طرح کی بھاسہ کا اپیوگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک سمبیدھانک پد پر اتنے بڑے پردیش کے موکھیا کو اس طرح کی بھاسہ کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے وہ لگا تار کہتے ہیں سوٹ کر دو اور کہتے ہیں مار دو اور یہ کر دو اور میں بدلہ لے لوں گا اور میں لوگوں کو کل ہی انہوں نے بھاسہ کا بھی تر یہ بات کہی تھی کہ اس لئے کہتے ہیں سماجوادی پارٹیا اور دوسرے لوگ باہر نکل گئے ہیں کیونکہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے ہمت نہیں ہے کیونکہ جو ہم چیزوں کا درستو دھگاٹن کرنے چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردیس کے مکہ منتری کو اس طرح کی اراجک استطی اپنے سے نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے تو اس پردیس کو ایک جگہ پر کہتے ہیں اکھلے جی کو روک کر کے اور پورے پردیس میں دنگا کرنے کے لیے یا پورے پردیس میں اندولن کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے میں چاہتا ہوں اور میری پارٹی آپ تو ایسا بولنا ہے مجبور کر دیا ہے مجھے شرم آ رہی ہے آپ کی بات پر سر آپ کیا رہے ہیں کہ ایسا کر کے اکھلے پردیس میں سپائیوں کو دنگا کرنے کو مجبور کر دیا ہے ایسا مت بولی موریہ جی میرا پردیس شانتی پریہ ہے ایسے کسی بھی شبدوں کا اسعمال مت کیجئے آپ تو بہت زیمہ دار ناغرک ہیں زیمہ دار آج نیتا ہے میں بھی آپ کا سمبان کرتا ہوں لیکن ایسی چیز کا خنڈنگ کرتا ہوں اوپی مشرا جی جلدی ریوٹ کیجئے مجھے اکے مشرا جی کے بعد جانا ہے اکے کر کے اور لاب نہیں اوپی مشرا جی بولیں گے اس کے بعد علی عباد زیادی رجدی جی کچھ بولنا چاہتے ہیں اس کے بعد اکے مشرا جی میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو سمازوادی پارٹی اور یہ جو پیرز پیل کے یہاں پر وقتا ہے کہہ رہے کہ ہمارا یوگی جی کیا بافیں استعمال کر رہے ہیں ارے یہ اپنے موکھیا کی بھاسا کو دیکھیں جو ریب جیسی گھٹنا کو کہتے تھے کہ بچوں سے گلتیاں ہو جائے کرتی ہے یہ اسی پارٹی کی پرڈکٹ ہے یہ وہی سجن میں ہے ہمارے تو موکھیا کی بھاسا کہ ہم دیبیٹ پی رہیں گے اوپی جی ہم دیبیٹ پر ہی رہیں گے دیبیٹ کو دیرل نہیں ہونے دیں گے اور نہیں نہیں اور ہمارے موکھیا جو بھاسا کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپرادیوں اکھلے کر رہے ہیں اپرادیوں کو ٹھک کرنے کرنے کر رہے ہیں ان کو ٹھکنے کا کام کر رہے ہیں اور بلکل صحیح کر رہے ہیں اوپی مشٹر جی اکھلے شدہ اپرادی تھوڑی ہی ہے ان کا کوئی اپرادی ریکارڈ تھوڑی ہے اب بھی ایسی بات کرنا ہے اب میرا ایک سوال سنیے گا ویرندر جی آپ بھی رکھیں اوپی جی آپ بھی رکھیں اب علی عباس زیادی رجدی جی بولیں گے ویرندر جی آپ بھی رکھیں اوپی جی آپ بھی رکھیں ویرندر جی اوپی جی آپ دونوں لوگ ایک نٹ کے لیے رکھیں اور میں علی عباس زیادی رجدی جی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا علی عباس زیادی رجدی جی میں اپنا خود کا اداران دیتے ہوئے اور اپنا خود کا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوہزار چودہ کا لوگ سبا چناؤ تھا میں کسی ارس انسان میں تھا اور فیلڈ ریپورٹنگ کرتے ہوئے راکیش شادو جو کی آپ کی سرکار میں منطری بھی ہوا کرتے تھے ہی واز وان آف دا سپیکرز ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے اس بات پر دنگا کر دیا فساد کر دیا کہ بھئیہ ملائم سنگھ آدو اکھلے شادو کی تصویر کیوں نہیں لگائی یقین جانیے گا یوٹیوب پر میرا وہ ویڈیو پڑا ہوا ہے جا کر کے دیکھے گا مجھے جان سے ماننے کی کوشش بھی کی گئی لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کو لے کر ان کے پولٹیشنز کو لے کر یہ بات کہی جاتی ہے بہت اگر ہو جاتے ہیں وہ دیکھئے راشد بھائی جو گھٹنا آپ نے بتائی اس گھٹنا کا آپ نے ایک رخ اور بھی نہیں بتایا اس وقت ہماری سرکارتی اور ہمارے مکھی منتری جی نے کمنٹ کیا تھا اور ہمارے مکھی منتری جی نے سالجنیک طور پر اپنی پریس کانفرنس میں اس گھٹنا کو انچ بنا کر کے یہ کہا تھا کہ پترکارتہ کے خلاف اس طرح کی آراجتہ کتائی برداشت نہیں کی جائے گی اور ایسے کارکرتاؤں کو تین لوگوں کو نیلمبیت بھی کیا گیا جب آپ بات کر رہے ہیں مکھی منتری جی کی بھاشن کی آپ بھاشا کی بات کر رہے ہیں ماننی مکھی منتری جی کی بھاشا کو لے کر کے ان کے اوپر بارہ مقدمیں ہیں کہ انہوں نے دھارمک ہنساؤں کو بھڑکانے کا آہیت کرنے کا کام کیا ہے ہم اس کے اوپر نہیں جانا چاہتے یہاں پر کینڈرک رہنی چاہیے یہ بات کہ ایک ایسا نیتا کہ جس کو پورا دیش جانتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے اوپر جو لوگ آروپ لگایا کرتے تھے کہ بہت اراجکتہ ہے اس اراجکتہ سے باہر نکال کر کے سماجوادی پارٹی کو ایک پروگرسیف راستے پہ لے جانے والا نیتا کہ جس میں کھلے طور پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اپنی بولی کو اور اپنی بھاشا کو صحیح میں ترکھیے ایسے نیتا کہ جانے سے اراجکتہ ہوگی یہ نیرنے بیسی لے رہا ہے یہ نیرنے وہاں کے پریشیشن نے کیوں نہیں لیا اور ہم کو سمیہ سے کیوں نہیں اوگر کر آیا میں پھر کہنا چاہتا ہوں بکت سال میں اونیش یادو ہماری پارٹی کا کارکرتاؤں چناؤں جیتا اس کی گلتی یہ تھی کہ اکیل بھارتی ویدارتی پریشت کے سامنے چناؤں لڑا اور کاؤنٹنگ کے دن ہی اس کا کمرہ ہوسٹل کے اندر جلا دیا گیا اس گریب کسان کے بیٹے کا گھر جلا کمرہ جلایا گیا ساری کتابیں نشٹ کر دی گئی آج تک ان کے اپرابیوں کو نہیں پکڑ پائے ہیں اس طریقے کا آج کمیٹی کے اندر اور ابھی وندران جی کہہ رہی تھی میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں بنارس ہندی یوریورسٹی کے اندر پولیس کس وی سی کے کہنے سے گئی تھی جہاں پہ مہیلہ چھاتروں کو پیٹنے کا کام کیا ہے اسی سرکار کے اندر غلط ترتی نہ رکھے ہم کسی بات سے اس کو لنگ نہیں کرنا چاہتے کلپتی ہوتا ہے کلپتی کلپتی ہوتا ہے جب وہ پتر بیٹھتا ہے جو آپ لوگ بار بار سنگے کی دعائی دیتے ہیں تو آپ کے آپ کا بھی ملکھے منتری جب ملکھے پندری تھا تو سپا کا نہیں تھا وہ اتر قدیش کا ملکھے منتری تھا اور کیا سنگی کے بیکٹی کو کلپتی کے روچ میں بیٹھنے کا عدیتہ نہیں ہے اور کیا یہ کلپتی اور جس کے لیانے سے بگڑتے اس کے بارے میں بلکل کٹھوٹنے نہ رہے یہ کلپتی کا ملکھے منتری تھے ہم پورے کچھ تھے اس کے چلتے اگر اس کے پاس یہ ریپورٹ آئے گی تو بلکل اس کو نیرڑا لینے کا دکھا ہے چلیے اب تقنیقی طور پر کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتا ہے کہ مشرا جی مجھے ایک چیز سمجھائیے گا آہ ٹھیک ہے اوپی جی اوپی جی ابباز جی اوپی جی اب آپ رکھ جائیے ایک اے مشرا جی کو بولنے دیجئے کیونکہ اس کے بعد انکار جی کے پاس بھی مجھے جانا ہے اس کے بعد انکار جی کے پاس بھی مجھے جانا ہے ایک اے مشرا جی مجھے ایک بات یہ بتائیے گا چلی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لاؤنڈ آرڈر خراب ہو رہا ہو تو اخلے شادہ کو رکنے کا حق چودری چرانٹ سنگھ ائرپورٹ پر لکنو پولیس کو تھا یا پریاغراج میں جا کر کے پریاغراج پولیس کو تھا نمبر ایک نمبر دو کیا واقعی میں چوبیس گھنٹے پہلے یہ پتا چل پاتا ہے کہ ہاں محول بہت زیادہ خراب ہو جائے گا نہیں آنا چاہیے چوبیس گھنٹے کا کیا یہ وقت مقرر رہنا چاہیے تقنیقی طور پر قانونی طور پر اس پوری گھٹنا کو آپ کس طور سے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھئے اس میں کیا ہوتا ہے نا پریونٹیو میتھرڈ میں اگر گورنمنٹ دیکھا جائے تو وہ کہیں پہ بھی کسی بیکتی کو روک سکتی ہے میں اس کو اوہ نہیں کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ کسی بھی مکہ منتری کو یوگی جی کو بھی بنگال میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے تھا میں تو بولتا ہوں یہ ہمارے بیسک جو مول ہیں ادھکار ہے اس کا حنان ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ یوگی جی بنگال جاتے یا اکھلیش یادو جی الہاباد انورسٹی میں آ جاتے دو چار ہزار سٹوڈینٹ ہوتے سر آج کی ڈیٹ میں الہاباد نے کم سکم سات آٹھ کروڑ لوگوں کو شرد دیا ہوا ہے کمب میلا چل رہا ہے سبھی لوگ بڑے ڈسپلینڈ ہیں یہاں پہ بھی نہیں روکنا چاہیے تھا وہاں پہ بھی نہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی بھی سٹیپ پہ پہلے بھی روکا جا سکتا ہے کسی کو بھی وہ چاہے لکھنا ہو ہو سکتا ہے ان کو ان کے گھر سے نہ نکلنے دیا جائے لیکن جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے پروپر پروف ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی جس طریقے سے یہ لوگ بول ہیں وہ چیز ہو جائے گا دوسری چیز رہی بات چوویس گھنٹے کی ایک ہفتے پہلے کی یا امیڈیٹ بھی دیکھیں کئی بار پلان ایسے ہوتے ہیں کہ نیتا جی وہاں پہنچ گئے اس کے بعد پلان کو کینسل کر دیا جاتا ہے یا چار چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر دور سے ان کا کافیلہ راستہ بدل دیا جاتا ہے گھٹنا تو کبھی بھی ہو سکتا ہے اسی لیے پولیس اور پروٹیکشن فورس کے جتنے بھی گھیرا سورچھا گھیرا ہوتے ہیں وہ ہمیسا راتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکانہ جی راجنیتی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جہاں پر ریزیسٹنس ہوتا ہے ریزیسٹنس کی دیوار توڑ کر کے ایک راجنیتا کے لیے موقعیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیانواز بہت بڑا ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ راہل گاندی پریانکا گاندی کے روڈ شو میں بھی ویوہدان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں اگر ریزیسٹنس ہو رہا ہے تو ریزیسٹنس کا فائدہ بھی آپ ہی لوگوں کو ملے گا آپ کو لگتا نہیں ضرور ملے گا جنتہ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا خامیاجہ ان کو بھگتنا پڑے گا دیکھیں ایک چیز بتا دیں کسی کو روکنے سے کچھ ہونے والا نہیں ایک آپ کو دو لائنے سناتا ہوں چل کر دیکھا ہے اکثر میں نے اپنی چال سے تیج صاحب چل کر دیکھا ہے اکثر میں نے اپنی چال سے تیج صاحب پر وقت اور تقدیر کے آگے نکل نہ سکا اس لیے آپ سمجھتے کہ روکنے سے شاید آپ کی پاپلرٹی بڑھ جائے گی تو غلط فہمی ہے اور بندنہ جی کو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کلپتی کلپتی ہوگا کلپتی کلپتی ہوتا ہے بندنہ جی لیکن کل نہ ہم ہوں گے نہ گلا ہوگا صرف سمچی ہوئی یادوں کا سلسلہ ہوگا اس لیے کلپتی مہود ہے آچار نریندیو بننے کوشش کریں کلپتی دروگا بننے کوشش نہ کریں سمچی ہوئی یادوں کے سلسلے میں اس کا دائیت تو ہے بھائی صاحب اور دوسری بات یہ بھی سننے آپ کہ روز کے روز جیسے ابھی اکھیلیس جی نے دھمکی دیا دھکانیوں کو کہ آپ جو ہے ایسا نہ کریں ہم آپ سے ہمارا پالا پڑ سکتا ہے انہوں نے کئی جگہ یہ کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پرشاستنی کا دھکانیوں کو اور پرتیک چنوپ سے دھمکانی کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے کانون بیوستہ کی بگڑنے کی بلکل سمبھالنا ہوتی ہے کلپتی کلپتی ہوتا ہے پریسر کی کانون بیوستہ اور پورے کے پورے پرشاستنی کستیتی کو صدارنے کے لیے تو کلپتی جو ٹھیک سمجھے گا میں دو منٹ کا چھوٹا میں دو منٹ کا چھوٹا سب ریکھ لے شریگروہ پاون جی آپ کے پاس آؤں گا میں بریک کے بعد بریک کے بعد میں شریگروہ پاون جی کے پاس میں چلوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا چونکہ شریگروہ پاون جی نے ایک بات کہی ہے کہ کئی بار آپ راجنیتیق طور سے اپنے آپ کو شہید دکھانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ پولٹیکل وکٹم جب اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی آپ کما لے جاتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ اٹھا لے جاتے ہیں لیکن اتر پردیش کی راجنیتی میں میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک اور ایک گیارہ نہیں ہوتے میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں تصویروں میں جو نظر آئے وہ ای وی ایم تک جا کر کے تبدیل ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے اکلے شادہ کو روکا گیا پریاغ راج جانے سے لکھنو کے چودری چرنٹ سنگھ ائرپورٹ پر انہیں روک لیا گیا اور اس کے بعد دن بھار باوال کٹتا رہا ایک بار پھر سوی ڈیبیٹ کو میں اوپن کر دیتا ہوں شریگرو پہنچی ایک بات بتائیے گا بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی آپ نے کہا تھا کہ بہت بار پولٹیکلی وکٹم کارڈ کھیلا جاتا ہے ایسا وکٹم کارڈ کھیلنے کی بھی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے دیکھیں اکلے شادہ کو کوئی اس طرح سے تو نہیں دیکھ سکتا نا کہ بہت مظلوم ہے ان کے اوپر بڑا اتیار چار ہو گیا ان کے اوپر بڑی لاتھیاں برسا دی گئیں انہوں نے ایک ایسا اندولن کر دیا تھا جس کے بعد پولٹیکلی اپنے آپ کو وکٹم انہوں نے دکھا دیا یہ بھی تو اتر پردیش کی جنتہ سمجھے گی نا کہ آپ چیزوں کو کس طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہیں بہت کام کرتا ہے اور پولٹیشنز یا پولٹیکل پارٹی یا جو پولٹیکل آرگنائزرز ہوتے ہیں الیکشن آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ اس کو بہت باریقی سے سمجھتے ہیں بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ساری جنتہ بہت لوجیکل اور بہت ریشنل ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے جو سمپتائزرز ہوتے ہیں وہ کمیٹیڈ ووٹر نہیں ہے لیکن سمپتائزر ہے وہ کمیٹیڈ ووٹر ہو جاتا ہے ایسے میں کہ اچھا بتاؤ نیتا جی کے بیٹے کے ساتھ ایسے کیا ہمارے پور مکمنتری کے ساتھ ایسا کیا یہ تو بہت غلط ہو گیا تو اس بات کا نسچے طور سے فائدہ ملتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ وچار گیا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے کبھی بندان میں یہ ہو رہا ہے شریگروپاہن جی آپ کو معافی کے ساتھ مجھے رکنا پڑھ رہا ہے شریگروپاہن جی آپ کو معافی کے ساتھ مجھے رکنا پڑھ رہا ہے کیونکہ پرحلات کمار جو کے دین ہے الہاباد وشریدیالہ کے مرسات فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں پرحلات کمار جی کیا اخلے شادف کے الہاباد یونیورسٹی پہنچنے کی وجہ سے وہاں کا ماحول خراب ہو جاتا نہیں ایسا ہے کہ وشریدیالہ نے اوفیشلی کسی بھی راجمیتا کو آنے کے لیے اپنے کارکرم میں منع کیا تھا شادف میتاؤں کو تو وہ سمبھاؤنا تھی کہ وہ از ہی آئیں گے تو اس سے پرواہ اپل سکتا ہے باتہ برام سے تو خاتی پرشاکن میں بہت زیادہ ساودانیاں لی تھی تو ایسا اب یہ ہے کہ شادف سنجھ کا اپنا پروگرام تھا اس میں انہوں نے انوائٹ کیا ہے سامانی روح سے راجمیتاوں کو اس میں آوائٹ کیا جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا تو پرشاکن کو اس لیے کچھ قدم دینے پڑے پرلا جی آپ کے کہنا ہے کہ برا پرباہ پڑ سکتا تھا کس طرح کا پرباہ پڑ سکتا تھا نہیں کیا وہ یہ تھا چونکہ چھاتر سنگ میں سے ایک جو ان کے پتہ دکاری تھے وہ زیروت کر رہے تھے ایک چھاتر کی پچھلے کچھ دن پور بات سمسیہ کرنی تھی ہوسٹل کی جھٹنا کو لے نہیں ویروت کرنے والے کاؤن تھے ابی وی پی والے تھے نس یو آئے والے تھے ویروت کرنے والے کاؤن تھے ابی وی پی والے جو پرشاک چھوٹ سے بات تھی یہ تھی اور دو بچار دھارائیں حالا جلک تھی کیونکہ وہ ایک دوسرے راجمیتک پارٹی سے سمبند تھا اور ان کا دوسری راجمیتک پارٹی سے سمبند تھا تو یہ بھی ایک کارا ہو سکتا اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگوں نے راج سرکار کو افغت کپ کرایا کی کسی بھی راجمیتہ کے آنے کی وجہ سے وہاں کا ماہول بگڑ سکتا ہے افغت کپ کرایا آپ لوگوں نے یہ کیونکہ میں اس پرکریا میں تو سملت نہیں تھا وہ ایڈبائزری کمیٹی ایک الگ سے وشترزیالے کے جوارہ بنائی گئی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ قریب قریب پاچھے دن پہلے ایک ایڈبائزری کمیٹی ہے شاہ سنگ شاہ سنگ سے سمبند جو دیتی ہے اس نے یہ میرے لیا تھا اور پرشاشن کو بھی لوکل پرشاشن کو انہوں نے آؤور کرا دیا تھا اچھا راج نیتی کے ایک تپکے کا ماننا یہ ہے کہ راج نیتی دربھاونا سے پریریت ہو کر کے لہاباد یونیورسٹی نے کام کیا ہے ایسا ہے کیا نہیں ایسا تو نہیں لگتا ہے ایسا نہیں لگتا ہے پولٹکس کے ایک فیکشن کو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کی طرف آپ لوگ کی بائسنس تھی اس وجہ سے آپ لوگوں نے ایسا کیا ایسا ہے کیا نہیں ایسا کوئی پترس کارل نہیں ہے پچھلے کم سے کم جب سے میں اس پر کے اوپر ہوں کسی بھی راج نیتی دیکھتی کو شدیالے میں آمنترت اس روپ پہ نہیں کیا گیا ہے جو کسی اس سے سمبھل اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بہت بڑا نیتا جاتا بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیکش اگر وہاں پر جاتے تو بھی اسی طرح کا بھاؤ آپ لوگوں کا رہتا کہ یہاں نہیں آنا چاہیے یہ ایک آپ کا ہائپا پسکل پسکن ہے پر یہ ضرور ہے کچھ دو تین مرشکول ایک راج نیتا کو کسی دوسری پارٹی کے ان کو شدیالے آنا تھا وہ شدیالے نے ان کو آم مجھے ہی بتائیے آج کل پرسوں آج کل پرسوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت بڑے نیتا چلے جائے کانگریس کے بہت بڑے نیتا چلے جائے تو انہیں بھی آپ لوگ روک دیں گے بہو جان سکریہ کا حصہ نہیں ہو پرنچو یہ بہت سکتہ پرالا جی پرالا جی آپ سے کانگریس کے بہت ورشت نیتا ہے راشتری اسطر کے نیتا انکار نا جی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اوپی میشترا جی جو کی بی جی پی کے راشتری پرابقتہ وہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں انکار جی آپ پرالا جی سیدھی بات کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے انکار جی آپ سکتے ہیں انکار جی سکتے ہوں بیس ناؤم پر اوپی مشترا جی پہلے پرالا جی کو سن لی جائے پرالا جی آپ پہلی بات پہلی دو تین رجل نہیں آیا ہے اس سے لگتا ہے مکھ پارٹی سے اس کو آمن فرم اور جہا تچ دی 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 اسے اپنا نیرون کرتے ہیں ہمارا ڈی سن 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 جاتے ہیں پر چھات ری روان کبھی کبھی وہ اپنی بات سے اڑا جاتے ہیں پرالا جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ بول لیں بیس ناؤ دیکھیں ناؤمبر دو ہزار پندرک کو ابھی کے ورطمان مکھ منتری یوگی جی الہاباد انورسیٹی کے آمنترن پہ الہاباد گئے ان کو وہاں کے پرساسن نے جانے کی جاجت نہیں دی ان کو وہاں سے لوٹنا پڑا یہ ہوں کہ آپ نے پوچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں سیاست میں ایک بات کہی نہیں ہوتا نہ تو دوستی ہوتی ہوتی ہے اور سیزن پولیٹیشن کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہوتی ہے سیاست بدلہ کچھ ہوتا ہے کیا واقعی میں ہوتا سیاسی بدلہ ہمارے دیس کا جب سمویدان بن رہا تھا اور جب نیت نینت نے پرکلپنا کی تھی تو پرکلپنا یہی تھی کہ سوک شراج نہیں تھی ہو لیکن کمو وہ اس کسی ریجن کے قارن آپ یہ دیکھیں سارے لوگوں کی آپ باتیں سنیئے نا اُداحراد تو یہ دے رہے کہ اس وقت انہوں نے روکا تھا تو انہوں نے ایسا کر دیا سارے آنسر تو یہ دونوں سارے بیرودی دل کے نیتا کر رہے ہیں مرکس اگر 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 ڈاکیمینٹس لیکن دراصل راجنیتی کی وہ تاثیر نہیں ہے راجنیتی میں ونجنس ہوتی ہے بدلہ ہوتا ہے تنج ہوتا ہے اناب چناب شبدوں بولے جاتے ہیں مدے اچھلتے ہیں یہ سب راجنیتی کی اپنی ایک تاثیر ہے اس تاثیر کو راجنیتی فالو کرتی ہے بھارت میں زیادہ کرتی ہے لیکن دنیا کے انہیں دیشوں میں بھی کرتی ہے یہ دوسری بات جہاں اس کیس سے سنبندت ہے وہاں میں تیس سیکنڈ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وشو دھیالے کا اپنا ایک پرساشن ہوتا ہے اس کے اپنے ایک نرنے ہوتے ہیں سمیہ سے ان نرنے کو افغت کرا دینا چاہیے ان نرنے کے حساب سے کسی بھی وقتی کو وہاں جانے دیا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی جانے دیا جا سکتا ہے لیکن وہ نرنے سب پر سمان روح سے لگو ہوتے ہیں انکار جی جلدی سے بول دیں آپ بہت ہی سنگشپ میں اپنی بات بہت سنگشپ میں رکھیں بہت چھوچی سی بات کہوں گا میرا صرف آپ کے مادیم سے اس سرکار اور بشویدیالے پرساشن سے یہ آگرہ ہے کہ بھوش میں اس طرح کا نرنے نہ لیں کسی بھی ویروہ دی پکش کے راج نیتا کو بشویدیالے میں روکنے کا مطلب چھاتروں کو صرف ایک پرکار کی ویچار دھارہ سے عورت کرنا اس لیے سارے ویچار دھارہوں کو وہ سنیں اور تب تائے کریں کہ ان کو کیا کرنا جی ویریندر جی راسی جی میں یہی بات پہلے راسی جی راسی جی میں یہی بات پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو سمبیدھانک مریادائیں ہیں ان کا انپالن ہونا چاہیے اور اس میں کون دیکھیں آئیو جب جو ہے وہ کس کو چاہتا ہے اس کی ویچار دھارہ کو ایک دم ٹھیک آپ کہا رہا ہے لیکن ویریندر جی آپ سے گزارش ہے دوبارہ یہ مت کہا دیجے گا کہ دنگا کرنے کو مجبور کر دیا یہ مت کہا دیجے گا اگلی بات وندرہ میں ہم آپ بول سکتے ہیں میں شکشنک واتابرنڈ بنا رہے ہیں اور اس شکشنک واتابرنڈ کو بنائے رکھنے کے لیے اس کے طرح جو بھی کارکرم ہوتے ہیں اس میں قانون بیوستہ بنی رہے اور اس کو دیکھنے کا دائیت کلپتی کا ہوتا ہے آج میں اس بیویٹ کو ختم کروں گا آچارہ ستینداز جی کی بات سے میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آچارہ ستینداز جی ایک بار پوری طرح سبھی کو سن لیں آچارہ ستینداز آپ کو کیا لگتا ہے اخلی شدو کیا واقعی میں ایسا بیکتت ہوئے ہیں کہ کہیں پر جا کر کے وہاں کا محول خراب کر دیں آچارہ ستینداز جی ہماری آواز نہیں جارہی ہے لیکن آپ سبھی گھنمانے لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایک امشترہ جی شریگروہ پاون جی آچارہ ستینداز جی آپ سبھی کا شکریہ ویریندر مہوریہ جی ڈاکٹر وندنا پہنڈے ایک ایمشترہ جی اونکار ناسنگ جی علیباد زیادی رشدی جی بھی ہمارے ساتھ میں تھے بہت پر شکریہ آپ کا ایک بات سمجھ جانی بہت ضروری ہے کہ ہندوستان میں راجنیتی جب بدلے کی بھاونہ سے پرید ہو کر کے کی جاتی ہے تو اس کے کئی دش پرینام بھی ہوا کرتے ہیں اور راجنیتی میں ایک اور بات بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ راجنیتی میں کسی چیز کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے آفتر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ کو سمجھتے ہوئے ہی جو راجنیتہ آگے بڑھتا ہے ٹھیک طریقے سے وہی راجنیتی میں سفل ہوتا ہے یہی ہندوستان کی راجنیتی آزادی کے بعد سے اب تک بتاتی رہی ہے سائیڈ ایفیکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جن کی اُڑان روکی گئی انہیں بھی اور جنہوں نے اُڑان روکی انہیں بھی نہ شاہی کے دشمن نہ سفیدی کے دوست ہمیں آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں نمستے